سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو کسٹمر لیجر ریپورٹس کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے کمپلیٹ اس کے بعد آپ کو کسٹمر کا لیجر اوپن کرنے کا طریقہ پتا جلے گا اس کو آپ نے اوپن کس طرح کرنا ہے بائی مینیو اور شارٹ کٹ کی اس کی کہہ ہے آپ اپنے تمام کسٹمر کا جو بیلنس اکرانٹ بیلنس ہے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک کسٹمر کا اگر آپ نے دیکھنا ہوا تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں یا ایک کسٹمر کا ملٹیپل سیلز مین کے ساتھ کیا بیلنس ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ نیکہ اگر آپ کے پاس دیسیبیشن ہے آپ کے پاس ملٹیپل سیلز مین جاتے ہیں اور ہر سیلز مین کی اپنی ایک اس کے ساتھ بیلنس چاہ رہا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیت کی اچھیک می Rocket کے پیvasive تکoted منہ، دو منہک کاення اچھیک میرے سال frustانجбуز تخری ہمیرات بیا مسائی کرتے ہیں ۔ ان کسٹمر، آگری پیم 뿌�ن اگر ادر دیکھنا صحت ، آپ کے پیمان میں جاتے ہیں، ان کسٹمرآن، سے اگر آپ تلوشان ہوا ایک سیلزمین کے جتنے کسٹومر ہیں اس کے کسٹومر کی لسٹ آ جائے گی پھر آپ سپیسیفک دیکھنا چاہتے ہیں سیلزمین یہ ہو سیٹی یہ ہو یا پھر سیٹی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سیزمین یہ ہو سیٹی یہ ہے اور ایریا یہ ہو اس کی رپورٹنگ دکھائے تو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں یا سپیسیفک سیٹی سیلیٹ کر کر جب آپ رپورٹ دیکھیں گے سیٹی کے اندر سارے کسٹومر آپ کے پاس آ جائیں گے اور شراندنگ سلپس جب آپ ریکاوری کے لیے جاتے ہیں چھوٹی سلپس بنانی پڑتی ہیں آپ کو تو وہ سسٹم ہی آپ کو پلینٹ کر کے دے دے گا اور ریپورٹ ہے اسی طرح پھر کسٹمر پیمنٹ ایجنگ ہوتی ہے کہ اگر یہ کسٹمر نے پیمنٹ دی ہے ایکچول یہ اس کی پیمنٹ کون سے بل کو اس نے کلیر کی ہے تو اس کی پوری ریپورٹ ہوگی پھر فالو آپ کسٹمر ہے فالو آپ سیلزمن ہے کہ جو آپ نے کسٹمر کا فالو آپ دیکھتا ہے سیلزمن کا دیکھتا ہے کہ سیلزمن کے پروگرس کیا جا رہی ہے اب امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا باگے اگر کوئی آپ کو اس میں سمجھے پرابلم ہوتا آپ یوٹیوب میں کومنٹس میں آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا آپ کا جواب دے دوں گا اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آج آپ کو جو ڈی ایم ایس کی کسٹمر کی ریپورٹنگ ہے اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے جو اپنے کسٹمر کی ریپورٹنگ ہے آپ کون کون سی ریپورٹس دیکھ سکتے ہیں اور کون کون سی ریپورٹس اس سافر کے اندر موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں اس کو دیکھنے ہیں کسٹمر کی ریپورٹس دیکھنے کے لیے آپ کو ریپورٹس کے اوپر کلک کرنا پڑے گا ٹرانزکشن اور کسٹمر ٹرانزکشن ڈیٹیل یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں یا اس کی شارٹ کٹ کی ایف فور ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنے تمام کسٹمر کا جتنے بھی آپ کے پاس کسٹمرز ہیں ان کی آؤٹ سٹینڈنگ دیکھنی ہو کہ آپ کے پاس کسٹمر کا آؤٹ سٹینڈنگ کتنی ہے تو یہاں سے سب سے پہلے آؤٹ سٹینڈنگ자를 surrend WILLIAMية سکریں یہاں پھی آپ کے پاس پوری سٹور کے جتنے بھی کسٹمرزیں دو ازار، پانچ سو ہیں، چھ سو ہیں وہ سارے کسٹمر آ جائے گی اس ریپورٹ کے اوپر انفرمیشن کیا آئے گی وہ انفرمیشن جب یہ ریپورٹ اوپن ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ریپورٹ ہے جی اب یہاں پہ یہ سیلز مین وائز آئے گی سب سے اوپر ادنان سیلز مین ہے یہ اوپر اس کی ریپورٹ آگئی کبیر انڈ سن مارکیٹ اوٹسٹینڈنگ رو کمپلیٹ اوٹسٹینڈنگ ہے یہاں پہ اس کا میں بیو ذرا پڑھا کر دوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسان ہی ہو یہ سیلز مین کی لسٹ ہے اس لئے میں اس کو سائٹ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا ابھی بھی یہ ریپورٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی چلے جو یہ کٹا ہوا ہے میں اس کو آپ کو باگ میں کہتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے کسٹمر کا کوڈ اس کا نام اس کا ایریا اس کا سیٹی ریکوری لاست تھرٹی ڈیز یہ نہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ ہم نے لاست جو تیس دن ہے لاست تھرٹی ڈیز ہیں اس میں ہم نے اسے ریکوری کتنی کی اوپنگ بیلنس کتنا ہے انوائز کتنی ہے ریسیو ڈیابیٹ کریڈٹ اور اس کا بیلنس یہ کتنا ہے یہ کیونکہ ابھی اس میں انوائز ریسیو ڈیابیٹ کریڈٹ زیرو اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو آج کی تاریخ میں نکالا اگر میں کہتا ہوں نہیں مجھے آپ یکم سے لے کے آج تک یورٹ سٹینڈنگ دکھائیں یہاں سے اوکے کا بٹر پیس کریں یہ ریپورٹ سرسا ٹائم لگائے گی یہ آگیا اب یہاں پہ اس کا آجائے گا جی ریسیو آجائے گا انوائز کتنے کی انوائز کی آپ نے ریسیو ان سے کتنا کیا آپ نے ان سے ریسیو کتنا کیا ڈیابیٹ کتنا یہ اس کی اسی طرح سپیسیفک پیریٹ کے اندر سیل منوائز آجائے گی ہے ہمارے پاس ریپورٹ اب یہ بہت بڑی ریپورٹ آ رہی ہے اگر آپ نے کسی سپیسیفک سیل من کی دیکھنی ہے بجائے اس کے آپ ساروں کی دیکھیں آپ کہتے ہیں جی مجھے ریزوان کی دکھائیں آپ نے یہاں پہ ریزوان کرنا ہے اوٹسینڈنگ کا بٹن پریس کرنا ہے اور رکے کر دینا تو یہاں پہ صرف ریزوان کی وہی ریپورٹ آپ کی سپیسیفک آجائے گی ریزوان کی اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ ریزوان کی آئے لیکن خرشید جرنل سٹور کی آئے ہمارے پاس ریزوان خرشید جرنل سٹور یہ آئے ہم نے اوٹسینڈنگ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ایس ایم کسٹمر سیلزمن کسٹمر دیکھنا ہے کہ خرشید جرنل سٹور کے ساتھ ریزوان کی جو ٹرانزکشن ہے جو ریزوان کا لیجر ہے وہ کیا ہے کچھ دسٹیبیشن ہوتی ہیں وہ ایک کسٹمر کے پاس ایک سیلزمن یا مطلب ون کسٹمر ون بیلنس کے ساتھ چلتی ہیں اور کچھ دسٹیبیشن جس طرح یہ جو دسٹیبیشن میں آپ کو ڈیٹا دکھا رہا ہوں ان کا اس سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر ایک پاس ملٹیپل سیلزمن ملٹیپل کمپنیز ان کے پاس ہیں وہ ملٹیپل سیلزمن جاتے ہیں اور ان کا ہر سیلزمن کا اس کسٹمر کے ساتھ ڈیفرنٹ بیلنس ہوتا اور ڈیفرنٹ لیجرز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ان کی ریکووریز ہوتی ہیں اس کے مطابق انہوں نے مینج کرنا ہوتا ہے یعنی ایک کسٹمر کے پاس اگر چھ سیلزمن مختلف کمپنیز ڈیل کر رہے ہیں تو وہ ہر سیلزمن کا اپنا ایک بیلنس اس کے ساتھ چل رہا ہوگا ابھی یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیلنس آ رہا ہے جی ہمارے پاک خرشید جنرل سٹور کا رزوان کے ساتھ کہ اس کا اپنک بیلنس کتنا تھا آپ نے سیل کتنا کیا اگر اس کی پیمٹس آئی ہیں تو آپ نے پیمٹس کتنی ان سے لیئے ہیں یہ ان کی پیمٹس آئی ہیں یہ ریفنڈ ہو گا ہے یہ اس کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس آ جائے گی ٹوٹل ڈیبیٹ اور ٹوٹل کریڈٹ یہ کسٹمر اور اس سیلزمن کے ساتھ اگر آپ اس سیلزمن کا کسی سیٹی کے ساتھ سے دیکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ ہو یہ تو میں نے اس سیم کسٹمر دکھایا آپ نے کہا رزوان ہو اڈا چیک ہو اس کی آوٹسٹرننگ دیں اس سیلزمن کا سپیسیفک سیٹی کا یعنی کہ میں کسی سیٹی کا اس کو دیکھنا چاہوں تو میرے پاس ہے جی آوٹلیٹ ہے گجر خان ہے گجر خان کے علاوہ میرے پاس گجر خان ہے بی بی آئی بی چو کے کار ہے میں اس کو دیکھتا ہوں جی میں کہتا ہوں جی اس کے اندر بی بی آئی بی بڑھانا بنگالی اب اگر اس کے ساتھ ہوگا تو وہ یہاں پہ آجائے گی یہ نہیں کہ آپ اس کو گجر خان ہے گجر خان میں کسی میں آپ کر سکتے ہیں اندار گلی بزار آپ یہاں پہ یہ تینوں کی یعنی کہ یہ رزوان ہے سیٹی گجر خان اور اس کے اندر سپیسیفک ایڈیا کی یہ رپورٹ ہو تو آپ ایک سیلز مین اس کا سیٹی اور اس کا تینوں کے کمبینیشن سے آپ رپورٹ لے سکتے ہیں اگر وہی سیلز مین ہو اور کسٹمر سلیٹ کرنے ایسے ہم کسٹمر دبائیں اس سیلز مین کا اس کسٹمر کے ساتھ آ جائے گا لیکن اگر یہ والا بٹن دبائیں گے اس کسٹمر کا جتنے بھی سیلز مین ساروں کے ساتھ بیلنس آ جائے گا اس کے ساتھ کتنا بیلنس امران کا کتنا بیلنس دل کرنا ہے یعنی ایک کسٹمر کا ملٹیپل سیلز مین کے ساتھ بیلنس ہے وہ آپ نے ڈیٹیل سے دیکھ رہا ہے اگر اس کسٹمر کا کمپلیٹ لیجر دیکھ نہ ہو تو آپ نے یہاں سے اس کا لیجر دیکھ سکتے ہیں تمام سیلز مین کے ساتھ جو بھی لیجر ہے اور پورے سیلز مین کے ساتھ جو بیلنس ہے سیلز مین سیلز لے کے جاتا ہے آپ چھوٹے سیلز کو کاٹ دے سکتے ہیں جس کے اندر اس کا نام لکھا ہوگا اس کا نام سیلز یعنی بیلنس ٹیلی کرنے کے لئے چھے مینے یارٹ سال بعد جب بیلنس ٹیلی کرواتے ہیں تو آپ سیلز کی مدد سے کروا سکتے ہیں یہ تھا یار کسٹمر ٹرانزیکشن میں کسٹمر کے جو بیلنس ہے سیلز مین کے ساتھ مختی کمبینیشن سے جو اس کی رپورٹنگ تھی میں نے آپ بتائی امید ہے کہ آپ کو کنفیجن ہوگی یا کوئی ایسا ہوگا تو آپ کی کلیر ہوگی اوپر آپ مجھے وٹسائپ کر سکتے ہیں 0332517 3356 اسی کے نیچے جو منصور 3010 یہ میری سکائپ کی ایڈی ہے آپ سکائپ اگر یوز کرتے ہیں سکائپ کے ذریعے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب کا چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کے الاوہ ایڈریس ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش منصور 3010 اگر آپ فیس بک کا پیج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس ہے facebook.com my best p.o ایس اور سب سے نیچے میری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بھی ملیں گی اور اس کے پوری ڈیٹیل آپ کو میری ویب سائٹ پہ ہے my best p.o ڈاٹ کام امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے ملے گی اس میں کسی قسم کی آپ کو پرابلم آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے آپ کی پرابلم سال کر کے پشش ہوگی بہت